اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آقا نابدو و ای آقا نستائن السلام علیکم جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لیٹر وہ ہے رائٹ ای لیٹر تو یور مدر ٹیلنگ ہر وائیو ڈسلائک دی ہوسٹل لائف جی آپ نے خط لکھنا ہے اپنی والدہ کے نام کہ آپ کو ہوسٹل کی زندگی جو ہے وہ کیوں ناپسند ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمال اور ان فارمال لیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے فارمال لیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ بزنس لیٹرز ہوتے ہیں وہ اور وہ آپ لکھتے ہیں کسی کمپنی کو یا آپ نے اگر کوئی کسی ایڈیٹ کو خط لکھنا ہوتا ہے تو تب وہ فارمال لیٹرز کلاتے ہیں اور جو ان فارمال لیٹرز ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں ریلیٹیوز کو اور اس کے علاوہ آپ اپنے فرنڈز کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے ان کے اوپر جو ویڈیوز ہے یعنی کہ letter format کے پر میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپنے چانل Learn English and Nida کے پر جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے سو اپ جائیے اور آپ جا کر letter format دیکھئے کہ letter format اس طرح کے ہوتے ہیں then اس کے بعد میں نے what is letter types of letter کے پر بھی میں نے ویڈیو بنا کر میں چانل Learn English and Nida کے پر اپلوڈ کر دی ہے سو پلیز آپ جائیے میرے چینل کے پر اور آپ letter types of letter اور then اس کے بعد letter format کو تو دیکھی اور ویڈیوز کو اس کے علاوہ بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ میرے چینل لان انگلیش اندہ کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آئی ہوپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ جو ویڈیوز ہیں وہ بہت اچھے لگیں گے پسند لائیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتارنا چاہ رہی تھی کہ 15 نومبر سے یعنی کہ اس مہینے سے اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے میں 10 کلاس کا انگلیش کا سلیبس جو ہے وہ لے کر آ رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ اب جب میں سلیبس لے کر آؤں گی وہ آپ کو بہت ہی آسان اور ایزی لگے گا میں بہت ہی آپ کو آسان لفظوں میں 10 کلاس کے انگلیش کا جو سلیبس ہے وہ سمجھاؤں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو بورٹ پیٹرنز بھی بتاؤں گی 10 کلاس کے اور اس کے علاوہ باقے ساری کلاس کا بھی میں انگلیش کا سلیبس سائز سائز تکر کے لے کر آؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کا نام لے کر اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم سب جہاں وہ تاؤز اور تسمیہ پڑھ لیں تاؤز ہوتا ہے اور تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ اپنی والدہ محترمہ کو خط لکھئے کہ آپ کو ہوسٹل کے زندگی کیوں ناپسند ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر مدر میری والدہ یا میری والدہ محترمہ یا میری امی جان یا میری امی ٹھیک ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا میں باپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے ہوسٹل کے زندگی کیوں ناپسند ہے جب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے دو سال ہوسٹل میں رہنا ہے تو مجھے میرے اندر جہاں وہ کپ کپی یا در آنا شروع ہو جاتا ہے شدر ہوتا ہے کپ کپی یا در کا یا خوف کا آنا ہوسٹل میں کچھ لڑکے ایسے ہیں جو کہ ہر وقت شور مچاتے رہتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں شور مچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا وہ جو ہیں ٹیپ ریکارڈرز لگا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ انچے نارے لگاتے ہیں اور گانے گاتے ہیں انچی انچی آوازوں میں سلوگن ہوتا ہے نارے یہ ایسے جگہ ہے جہاں پر امن و سکون نہیں ہے اور نہیں آ سکتا ہے جو بھی ہاں پر رہتے ہیں ان کی جو آساب ہیں وہ تھک جائیں اور جو سپریٹینڈنٹ ہے ہوسٹل کا وہ مجھے لگتا ہے کہ سویا ہوا ہے اور اس سے کوئی بھی ذلچسپی نہیں ہے کہ وہ ہوسٹل کے کاموں میں لے یا وہ ہوسٹل کے کاموں میں کوئی ذلچسپی نہیں لیتا I do not want to stay here at all میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا Mother I miss the comforts of home ماں یا والدہ مہتر ماں میں اپنے گھر کی جو آرام ہے اس کو میں بہت زیادہ miss کرتا ہوں I love to live in peaceful and calm surroundings مجھے امن اور سکون والی میرے اردگرد کا محول جو ہے امن اور سکون کہو تو مجھے وہاں پر رہنا زیادہ پسند ہے I also do not like the food served here مجھے یہاں پر جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے the cook and the waiters remain dirty and unclean اور جو کھانا پکانے والا ہے جو cook ہے کھوک ہوتا ہے کھانا پکانے والا اور waiter ہوتے ہیں جو کہ serve کرتے ہیں کھانا مجھے یہ دونوں پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ گندے رہتے ہیں the utensils are not clean properly utensils ہوتے ہیں آپ کی plates آپ کے spoons جس سے آپ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے the utensils are not clean properly اور جو utensils ہیں جس میں ہمیں کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی صاف ستھے نہیں ہوتے they give a bad smell اور ان سے جو ہے bad smell آ رہی ہوتی ہے یا ان سے بری smell آ رہی ہوتی ہے the water here is dirty as well اور یہاں کا پانی جو ہے وہ بہت ہی گندہ ہے presently I am suffering from diarrhea due to this dirty water مجھے یہاں پر رہنے کی وجہ سے جو ہے ڈائریا ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ پیڑ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے وہ ڈس انٹری بھی ہو گئی ہے now I am taking medicine اور میں دوائی لے رہا ہوں the doctor has advised me to drink purified water and need fresh food اور ڈاکٹر نے مجھے یہی نصیت کی ہے کہ میں اچھا اور ساف ستھرا پانی پیوں اور اس کے علاوہ میں تازہ پھل کھاؤں but these things are not available here لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں پر موجود نہیں ہیں it is the it is the matter of my health and studies یہ میری صحت اور پڑھائی کا سوال ہے and I cannot compromise on these two things اور میں ان دو چیزوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا please help me to get rid of this boring life اور please میری مدد کیجئے کہ میں اس زندگی سے نکل سکوں yours loving son Ali Hamza I hope کہ یہ جو میں نے letter لکھا ہے write a letter to your mother telling her why you dislike the hostile life یہ آپ کو اچھا لوگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور یہ میں نے بہت easy language میں لکھا ہے تو please آپ میرے چینل آنینگلش نیدہ کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے اور اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ابھی تک تو please آپ میرے چینل آنینگلش نیدہ کو subscribe بھی کیجئے thank you so much